اور خبر بہت اچھی ایران کے لیے ہے کیونکہ لگاتار ایران اور امریکہ کے تعلقات بہتر نہیں تھے ڈونالڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے بیچ کس طریقے کی صورتحال ایران اور امریکہ کی تھی یہ کسی سے چھپی نہیں ہے لیکن اب خبر سامنے آ رہی ہے کہ جو میڈن انتظامیہ نے امریکی صدر نے حالات کو معمول پر لانے کے لیے ساپ اشارے دے دیئے ہیں کیونکہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اور ای تری ملکوں کی طرف سے پیش ربط کی گئی ہے جس کے بعد امریکی صدر نے بھی مصبت اشارات دیا ہے اور امید لگائی جاری ہے کہ ایران اور امریکہ کے بیچ تعلقات بہتر ہوں گے اور جو پابندیاں ہیں وہ آہستہ آہستہ کر کے ہٹ سکتی ہیں ایران امریکہ ایک بار پھر باتجیت کے دروازے کے ذریعے سے یعنی باتجیت کے ذریعے سے ماحول کو سازگار بنا سکتے ہیں اب یہ ای تری کیا ہے اس کو سمجھئے گا یہ فرانس بریٹن اور جرمنی ہے ان تینوں ملکوں کی طرف سے مشتر کا طور پر ایک قرارداد سامنے لائی جاری ہے اور مانا جارہا کہ رواہ ہفتے کے دوران یہ قرارداد سامنے آئے گی جو انٹرناشنل ایٹومک انرجی ایجنسی بورڈ آف گورننس کے سامنے رکھی جائے گی جسے یہ سپورٹ کیا جائے گا کہ امریکہ جو ایران پر پابندیاں آئید ہوئی ہے آئیے یہ انسپیکشن کے بعد اور اس کے دوران اس پر نظر سانی کرے کیونکہ صورتحال اس وقت اس کا تقاضہ کرتی ہے امریکہ ایران نے بھی کسی نے کسی طریقے سے اس بات پر آمادگی ظاہر کی ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا چاہتا ہے اس لیے اس کو دیکھا جائے اور ڈپلومیٹک چینلز جو اس وقت کام کر رہی ہیں ایورپین یونین کے اندر سال دوہزار پندرہ میں بھی آپ کو یاد ہوگا ایران فرانس جرمنی روس چائنا اور بریٹن نے کس طریقے سے برسلز کے اندر بیٹھ کر صورتحال کو بہتر کرنے کی کوشش کی تھی اور اسی موڈیول کو اور اسی موڈل کو سامنے رکھتے ہوئے فیلال ایران اور امریکہ کے بیچ صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش کی جاری ہے ایورپین ڈیلیگیشن اس پورے معاملے کی قیادت کرے گا تاکہ زیادہ جو معاملات ہیں وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھے اور اس پوری پیش رفت سے جو اس وقت خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں تو تھوڑی دیر پہلے ایران کے جو فورین منسٹر ہے ان کی طرف سے بھی بیان جاری کر دیا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ایران عالمی امن کے لیے خطرہ نہیں ہے بلکہ اپنی حدود کو محفوظ کرنے کے لیے ہر جائز جدو جہد وہ کرتا رہے گا لیکن امریکہ کے ساتھ تعلقات کو اگر بہتر بنانا ہے تو ایران کی بھی اپنی شرطیں ہیں اور ان شرطوں کو لے کر ہی آگے بڑھنا ہوگا تو کل ملا کر خبر یہ کہ صورتحال بہتر ہو سکتی ہے قرارداد سامنے آ سکتی ہے اور ای 3 ملک فرانس بریٹن اور جرمنی کی پیش رفت ہے اور امید لگائی جاری ہے کہ یہ کشیدگی جو ہے اور ایران پر جو پابندیا ہے وہ شاید کچھ نرمی اس میں دیکھنے کو مل سکتی ہے خبر ایران امریکہ کی آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی ہے ملک فرانس بیش رفت ہے